بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سولوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حباتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حصوصی طور پر ان کا نام لے کر ان کے لئے دعا کی جائے گی ذیکت اسلامی سال کا گیارمہ مہینہ ہے یہ بڑا مبارک و حرمت والا مہینہ ہے ذیکت کے مہینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ذیکت کا مہینہ بہت وزرگی والا مہینہ ہے اور اس ماہ کی عبادت بہت افضل ہے آج میں آپ کو جمعہ کے دن کے کچھ نوافل بتانا چاہتی ہوں کہ ذیکت کے مہینے میں جمعہ کے دن آپ نے یہ نوافل ضرور پڑھیں اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کو ثواب عظیم حاصل ہوگا جس کو خواہش ہو کہ وہ تھوڑی سی عبادت سے بہت زیادہ ثواب حاصل کر لے اور اللہ تعالی کے ہاں اس کے درجات بلند ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ ذیکت کے مہینہ میں جمعہ کے دن وہ نوافل اس طرح سے پڑھیں ذیکت کے مہینے میں چاہیے کہ ہر جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد چار رکت نماز دو دو رکت کر کے اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد اکیس اکیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ ثواب عظیم حاصل ہوگا ویورز جمعہ کے دن کے نوافل کی اہمیت ہی کچھ اور ہے کیونکہ یہ دن تمام دنوں سے زیادہ باب برکت ہے اور اس میں دعا کے لیے بھی حصوصی سعاتیں موجود ہیں اس دن حصوصی طور پر دروش شریف پڑھنا چاہیے نوافل پڑھنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنا چاہیے کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ خاص طور پر انسان کو نوازتا ہے اور اس کے گناہوں کو درگزر فرما کر اس کی بخشش کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور بنا دیتا ہے ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ